دیکھئے ایسا ہے تقریباً جولائی کے ایک دن دو دن پہلے ہندوستان کی سرکار نے یہ سوچا چھوڑا کہ ہم یونیورسل سیول کورڈ جو ہے وہ لائیں گے اس کے بارے میں سمجھے ہندوستانیوں کو کسی بھی لفظ اے بی سی بھی اس کے بارے نہیں بتایا گیا تھا ہم نے اسی دن اس بات کا کھنڈن اپنی بائٹ سے اور اپنے بیان سے دیا تھا اور کہا تھا کہ جو بل ہمارے سامنے رکھا ہی نہیں گیا ہے پھر اس میں کیا رکھا ہے کیا نہیں آئے اس کو ہم کسی بات کے اوپر پروانگی نہیں دے سکتے دوسرا ہم نے یہ بات کہی بڑے سکتی سے کہ ہندوستان کی ازادی سے پہلے جو سکھوں کے ساتھ ویدے کیے گئے تھے آپ ان ویدوں کو کیوں مکر رہے ہو کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو آپ نے کہا تھا کہ ہندوستان کی کنسٹیچوشن میں جو بھی بدری آئے گی جو بھی تبدیلی لائیں گے وہ سکھوں کی مرجی کے بغیر نہیں آئے گی ہم نے کہا یہ جو بل آپ لے رہے ہو یہ سکھوں کی مرجی پوچھی آپ نے سکھوں کی دو نمائندہ جماعت ہیں ایک ہے شومنی کا دوارہ پندک کمیٹی دارمک توڑتے وہ سب سے بڑی جماعت ہے دوسری ہے شون یا کالی دل وہ سب سے بڑی جماعت ہے چلو کہیں راسی پارٹیوں نے کالی دل کے دو ادھر دو ادھر کی ہیں آپ نے جو ادھر ادھر کی ہیں ان سے بھی پوچھا آپ نے انہوں نے کیا کہا اس بل کے حق میں ہے کہ خلاف ہے ہم یہ بات کیا جنا چاہتے ہیں کہ ہم نے بہت جو نیندہ ممبروں کی میٹنگ بلائی تھی پر دہا ہزاروں ورکر کٹھے ہو گئے تھے اور ہم نے مطاب پاس کیا ہے کہ اس جو سی سی کورڈ کو یہ ہم جڑ سے اس کی نیندہ کرتے ہیں اور اس کو کسی کاشٹ میں ہندوستان میں لاغونی کرنے دیں گے جب تک سکھوں کی اپروول اور مناٹری والوں کی اپروول نہ ہو جائیں یہ ہمارا فیصلہ ہے اور اس میں میں چاہتے ہیں کہ جو امن امان ہندوستان میں اس سمیں ہے اس کو آنواری الیکشن کے لیے اس امن امان کو خراب نہ کرے ہمارے لیے تو ہندوستان میں جو مرضی راج کرے پر سکھوں کی نراجگی لے کے کوئی کہے کہ میں ہندوستان میں راج کر لوں گا تو میں سبتا ہوں کہ وہ بے فکوفوں کی دنیا میں رہتے ہیں ہم بالکل ابھی تک پہلے سب سے پہلے سرکار جو یونیورسیل کامن کورٹ بھیلا ہے اس کو شوونی کمیٹری میں بھیجے اکالی دل سکویر سنگھ بادل پردان کو بھیجے اور دوسرے جو گھٹک ہیں چاہے دین سا ہے چاہے امردر سنگھ ہے ان کو بھی بھیجے ہمیں ان کے بھی بچار پتا تو چلیں گے نا وہ سکو کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں تو اس لیے جب تک یہ دو جتے بندیاں اور جو چھوٹے کالی تھے ہیں وہ اس کو پاس نہیں کریں گے تب تک ہم اس کی بانتا نہیں دیں گے ہمیں اس کے لیے ہندوستان کے ہر بڑے شار میں جہاں سکو کی بادی ہے وہاں ہم جائیں گے اور وہاں ان کو اس ویل کے بارے میں بتائیں گے اور ان کی ڈس اپروول اس بارے میں لیں گے ہم یہ کھالی ہم نے یہاں میٹنگ کر کے نہیں ہے جہاں میں لوگوں نے سجا دیا ہے کہ کھالی آپ یہاں سکھ کٹھے نہ ہو جو اور مناطیز کمٹیز ہیں وہ بھی اپنے ساتھ لو اور ایک بڑی میٹنگ جو ہیں وہ ہم کرنے جا رہے ہیں میں نے ابھی جہاں سردار منجید سنگھ جی کے سے اور جو کلدیب سنگھ جی میرے ساتھ بیٹھے ہیں پرانے کالی لیڈر ہے خوران جی بیٹھے ہیں ہم نے اس بات کی سہمتی لے لیا ہے سردار کرتا سنگھ چالو بیٹھے ہیں سارے میمرا سے پوچھ لیا ہے سب نے کہا ہے کہ ہم اس میٹنگ کے لیے دن لگا کر اس کو کمجاب کریں گے پر چھوٹی بات صرف ایک ہے کسی کاس کے اوپر یہ بل ہندوستان کی سرکار دوارہ ٹھوسا گیا وہ اپنے اوپر ٹھوسے جو ٹھوسنے ہیں ہم اپنے اوپر ٹھوسنے نہیں دیں گے دوسری ہم نے ریزولوشن کی ہے کہ جو پنجاب سرکار نے شومنی دوارہ پندق کمیٹی میں امیڈمنٹ کی ہے وہ جر سے ہم امیڈمنٹ کو رہد کرتے ہیں گورنر پنجاب کو ہم نے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس بل کی پروانگی نہ دے دوسرا ہم یہ کہتے ہیں یہ بل اگر پنجاب سرکار راج سبا اور لوگ سبا میں بیجے گی تو ہندوستان کی سرکار مناٹیز کا دھیان رکھتے ہوئے مناٹی انسٹیوشن کا دھیان رکھتے ہوئے شومنی دوارہ پندق کمیٹی جائزی سنسا کے دھیان رکھتے ہوئے اس بل کو لوگ سبا اور راج سبا میں لانے سے ٹوٹلی انکار کر دیں یہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہماری سنگت میں جیسا ہندوستان میں اس وقت بہت چرچت بات چل رہی ہے یو سی سی کے بارے میں اور ایک ڈیٹ دے دی گئے جولائی کے میڈ کی کہ آپ تب تک اپنے وچار ہمارے کو دیجئے مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ جب ہمارے پاس اس کا ڈرافٹ ہی نہیں ہے ہمارے کو بتائے ہی نہیں گیا کہ سرکار کیا کرنا چاہتی ہے ہم اس کے اوپر اپنے وچار کیسے دے سکتے ہیں ہمارے وچار تو یہ ہیں کہ انیس سو سنٹالیس کے بعد انیس سو پچاس کیاون پہ جب رپبلک بڑا انڈیا جب کونسیچوشن آیا گیا سکھوں کو الگ دھرم ہی نہیں مانا گیا وینکٹ چلائیا تھا کمیشن بنا اور کئی رپورٹیں آئی جس میں بولا گیا کہ ہندو بودی جینی اور سکھ جو ہیں ان میں کومہ ڈالا جائے تاکہ ان کو انڈیپینڈنٹ مانا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہاں پہ ایک مہم چل رہی ہے لوگ شروع ہو چکے ہیں کہ یو سی سی کو آپ سپورٹ کریں ہمارے کو پروچ کیا جا رہا ہے ہمارے کو تو کئی چینلوں نے بول دیا جی کہ ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں اگر آپ سپورٹ میں آتے ہیں تو ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سوچی سوچی سمجھی مہم چلائی جا رہی ہے جس کو ہم ڈس اپروف کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اختیار اپنے ہیں آپ ہندووں میں ہی کتنا فرق ہے آپ سناتن دھرم کے رواز بکھ رہے ہیں آپ آریا سماجیوں کے رواز بکھ رہے ہیں آپ بات کرنے ٹرائبلز کی آپ بات کرنے آدھی واسیوں کی ان کے ایک گاؤں میں کئی طریقے کے الگ رواز ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے ہندو منڈر کراتے ہیں سکھ دستار بندی کرتے ہیں مسلمان سنت کراتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو یونیفائیڈ کیسے سیول کورٹ کر سکتے ہو جہاں تک کرمنل کی بات ہے کرمنل ہمارا انڈین پینل کورٹ چل رہا ہے وہ سب کے لیے برابر ہے کرمنل لیکن جہاں تک ہمارے دھاربک اتیار ہیں ایک بات سمجھئے کہ منورٹیز کو ہمیشہ جو ہے انسکیورٹی رہتی ہے کہ ہمیں بڑا بھائی جذب نہ کر لے اور یہ بات ہم نے دیکھی ہے سنتالیس کے بعد کتنے ہمارے مسئلے آئے ہیں اور جیسے ابھی سننا صاحب نے بولا کہ ہمارے کو جو ویدہ کیا گیا انیس سو ستالیس میں وہ آج تک پورے نہیں ہوئے آپ نے ایج جی پی سی میں ایکٹ جو ہے پجاب سرکار کو رائٹے نہیں ہے بدلنے کا اس نے بدل دیا دلی میں اندرہ گاندی نے انیس سو ستر میں قبضے کرا کے سرکاری بورڈ پانچ سال کے لیے بنا دیا تھا کل کو ہمارے بھی شرومنی کمیٹی کو توڑنے کے منصوبے سرکاریں بنا لے ہم اس کے ٹوٹل گینسٹ ہیں جو بھی اس میں یو سی سی میں ڈالنا ہے وہ ایج جی پی سی اکال تخت جتنے اکالی دل ہیں شرومنی اکالی دل ہمارا جو مین پارٹی ہے یا جتنے اور گھٹک دل ہیں یہ سب کی رائے لینی چاہیے سکھ انٹیلیجنسیا کی رائے لینی چاہیے اور آج ہم یہ بھی ڈمانڈ کرتے ہیں اکال تخت صاحب سے کہ ہمارا جو سکھ پرسنل لاؤ بورڈ بھی بنانا چاہیے تاکہ ہم اپنے مسئلے حل کرسکے دکو جی گلے آگیں ساٹھی اکو کانی ہے کسے کمیشن کو جنہ نے چٹھی پیڑھنیاں پیڑھ دے ہو اسی کسے لاؤ کمیشن اپنا پاکڑھنیاں پیڑھنا اسی اسنوں مدھو رزیٹ کر رہے ہیں دکو جی میں چھوٹا والا کیوں جاہاں جنیاں ساٹھا ہے اوہ دیچ تارہ پنجی بھی تبدیلی کر کے سکھ نوں ایک الگ کوم منہ باکھی سن چھوٹا نہیں چاہیے دیا دوسری گھر میں سن لو اس بل دے پاس انتباد ہندوستان دی ایک تانو جیڑا خطرہ ہوئے گا اوہ دی جمواری موڈی سرکارتے ہوئے گی بیچے پی دی سرکارتے ہوئے گی اگر نوٹ کرنے لوگاں دے نا کہن یہ دیش توڑنے کی بات کرتے ہیں پھر اے دیش توڑنے دی بات جو ہے یہ شروع کرنے دکھو جی گلے آگے میں باہر سوٹا کیوں مارا جلے کرنگے دے دیکھاں گے پر سکھ کھالی اپنے اکانہ ہی نہیں لڑتا ہر بندے دے اکانہ ہی لڑتا ہے گرتے ایک بادر صاحب نے شہدت اپنے نہیں دیتی ہندو ترمدی راکھی دیلے ہی دیتی ہے اپنے ہی آسی آجی شہدت نہیں دے سکتے پر کچھ ظلم ہوئے گا تو تہلے کھڑے جھوڑا اچھی فیصلہ کیتا ہے جتے ریجل کیتا ہے ساری سنگت نے اس نو یو سی جے بیل نو اور چرومنی کمیٹی دی تاہرامینڈ میں ہوئی ہے اچھے اے بھی فیصلہ کیتا ہے آنوالے سمجھ دے بیچ اسی آٹھ داس ممبر بیٹھ کے منجید سینال بیٹھ کے سارے آج ترمانو بلاوا دیں گے اور ایک کنونشن سانجی سنطان کے سردہ صاحب اٹھانے گے دے بیچ انڈین انٹسٹیٹوٹ آف سکس تیری چنٹی کے دے بھی توتھیک میٹنگ ہوئی سی ستاہ پرکار سنگھ بادل نے لیڈ کی تھی جو دے بھی سکھ پرسنل لاؤ بورڈ بنا دی وہ دے بھی جگال کیتی گئی تھی وہ آج تاکہ بولو آف کی لکھتا گیا آج تاکہ پرسنل لاؤ نہیں آگا دکھو جی انہیں بڑا اچھا کیتا ہے ایک کامن کوڑ بل لے آئیں اسی انہوں تے رجیٹ کر دیاں پر جنیاں ساڑھیاں منگاں گے اسی منگاں نو اپنا سر جیت کر کے لڑاں گے سارا صاحب ایک حصہ ہے جڑا سکھا نو دو ترمنا تو جوڑ کے چاہتا ہو کہ انہوں نے کی سکھا واقعی نہیں ہے انہوں لاغتا ہے کہ سکھا دی ایڈنٹیٹی نو خطر ہے ساڑھی کرپان ساڑھے کیسا ساڑھی پاک نو خطر ہے دکھو جی گل ہے کی جس دن سکھ دی پاک نو خطرہ پہ گیا سکھینو پترہ پہ گیا تیسامل ہو بہن اندوستان اندوستان نہیں رہنا جتا تاگل ہے کی اے میرے کو ٹی وی آلے نے پوچھیا سی میں کہہ اسی ہندوانہ لکے میں کٹھے ہو سکتیا جس جنہوں گورنانک سار نے پینڈنے تو نا کر دیتی سی تے پھر اسی ہندوگے میں ہو گئے انہوں نے اپنا ترم چلایا سب کھوڑ اپنی گال کیتی ہے تے پھر اس بارے کسی نو کوئی شک نہیں آگی بھائی سکھانی اپنی ایڈنٹی آگی اپنا ترم آگا اپنا کلچر آگا جس کلچر دی سارے اندوستان زہاد ہویا ہے اگر سکھی گورنانک ساہب نے شروع نہ کیتی ہوں دی تے آج مگنا دے اٹھو نکل جانا سی بطو بار انگریجان ساڑھی سپیرٹ جی پیدا کیتی سی دستان پادشاہ نے دا دے کے دوزار دس یا یارہ میں جو پی اے کی سرکار نے نن میریج ایکٹ پاس کیا تھا اور وہ نن میریج ایکٹ پہلے تو یہ تھا کہ چکھوں کی شادیاں ہندو میریج ایکٹ میں ریجسٹر ہوتی تھی اس کے بعد خالی ہندوستان نہیں پاکستان میں بھی بنا نپال میں بھی بنا وہ ہم نے ایک لے لی ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس وقت اگر ہم سارا یہ سیکھ پرسنل لاب مانتے تو شاید دیر ہو جاتی سرکار بدل جاتی ہم نے آدھا لے لیا ہے باقی آدھے کی لڑائی آپ جاری رکھیں گے باقی آم آدمی پارٹی ہم سب جہاں جتنے بیٹھے ہیں اور جو ایجیٹیشن دورزار یارہ بارہ میں ہوئی ہے وہ مارے سامنے ہوئی ہے تو سب کو معلوم ہے کہ یہ بی جے پی دورزار شروع کرائی گئی تھی اور یہ بی جے پی کے بی ٹیم بولتے ہیں آج وہ جو پونے میں رہنے والا چھوٹے کت والا کیا نام تھا اس کا وہ کہاں گیا اب اب شبد پڑھو باب باب بولتے تھے کہاں گیا کہاں گیا وہ آج وہ کہاں ہے بی جے پی کا کام پورا کرا کے وہاں کو بٹھا کے چلا گیا اس لیے یہ جو آم آدمی پارٹی کی بات ہے بی جے کی بات ہے یہ ایک ہی تھیالی کے چٹے بٹے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے